بہت شکریہ آپ کی سب کی تشریف آوری کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے اور انسانیت سوز جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے اور تقریباً چالیس ہزار فلسطینی مزموان بھائی اور بہنیں اور ان کے والدین بچے وہ شہید کر دیئے گئے ہیں اور ہزاروں پچیس میں شامل ہیں یعنی اتنا دل خراش اتنا حیوتناک اتنا بترین ظلم شاید اثر حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس طرح کی کئی واقعات ہوئے ان کو دل کو حیلہ دنے والے اس طرح کا ظلم ڈھائے گیا ہے اور ڈھائے جا رہا ہے اس کے باوجود کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے اس حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں یونیٹ نیشنز نے پھر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین ظلم ڈھائے جا رہا ہے کارنش ہے بروٹیلیٹیز کی کوئی انتہا نہیں مگر مجال ہے کہ اس اسرائیلی حکومت کے پر کوئی اس کا اثر ہوا جب بھی کوئی نئی قرارداد پیش ہوتی ہے اور اگر ویلمنگ مجالٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا جاتا ہے اتنا زیادہ ظلم اسرائیلی فوجیں نہتے مسلمانوں کے پر وہ ڈھا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے آستانہ میں ایس شیو کانفرنس میں میں نے اس محمدی کو بہت برپور طریقے سے اٹھایا تھا اور وہاں پر دوسرے بھی اسلامی ممالک کے سربران موجود تھے انہوں نے بھی اس کا وہاں پر ذکر کیا تھا اور جن عالمی ادھاروں نے یہ ذمہ داری لی کہ انہوں نے قرارداد پاس کی ہیگ میں جو گھوٹ نے فیصلہ دیا اس میں پاکستان بھی اس میں کانٹیبیوٹ پاکستان نے بھی کیا ہے اس میں ہم نے بغیدہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پر پڑھی بدقسمی تیسے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے ہیں جرمنی میں حملہ ہوا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں اس کا فورنر صاحب نے ڈیوٹی پرائیمز نے بڑا فورن نوٹس لیا ہے میرین سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے سفارت خانوں کو ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایکشن لیا ہے فورن آفیس نے فورنر صاحب نے اور دلکہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈماش کنا چاہیے اور ان سے بڑی واضح لفاظ میں کنے چاہیے کہ ہمارے سفارت خانوں کو ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے جس کے لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اس کے علاوہ ہماری جو ایز آف بزنس ہے اس کے حوالے سے پوری کوشش ہو رہی ہے مطلقہ جو وزیر ہیں ان کے جو عملہ ہے سیکرٹریز پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے دو ہفتے کا ٹائم دیا ہے اس میں انشاءاللہ ہم مچیف کریں گے ایز آف بزنس کو لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو قدم اٹھایا گیا ہے ہم نے ایک میٹنگ کی آج سے چند دن پہلے اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا جس کے لیے وزارت داخلہ نے وزیر داخلہ موسیٰ نکوی صاحب نے ان کے سیکرٹری آگا صاحب نے اور فورن منسٹر صاحب نے اپنا ڈیپٹی پرائم صاحب ان کے سیکرٹری فورن سیکرٹری ان کے عملے نے اور اپنا کامرس منسٹر اور تمام مطلقہ جو کالیگ سے انہوں نے بہت مشاورت کے ساتھ بہت شاندار فیصلہ ہوا ہے جس کے لیے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور استعمال ایک ویزا ریجیم میں بڑی بہت میجر ہم تبدیری لے کے آئے ہیں اور آغاز کے طور پر دو ممالک پہلے جن سے ویزا فیسٹ نہیں لی جاتی تھی اب اس کی تعداد ایک سو چھپیس ہو گئی ہے یعنی ایک سو چھپیس ممالک سے آنے والے جو وہاں سے پاکستان میں جو تورسٹ ہیں یا جو بزنسمن ہیں یا ٹریولرز ہیں ان سے ویزا فیسٹ نہیں لی جائے گی اس کے اوپر ہماری بڑی گفتگو ہوئی تھی اس میں کچھ آمدن کا بھی ذکر ہوا تو یہ بات تیہ ہوئی کہ پاکستان کی آمدن زیادہ ہوگی سرمایہ کاری سے یا چند ملین ڈالر ویزا کی فیسٹ سے ہماری آمدن جو ہے اس سے کمپیر کیا جائے اگر سب کا یونیرمنٹ شروع تھا کہ ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے سرمایہ لے کے آنا ہے فورن انویسمنٹ لے کے آنی ہے اس کے لیے ہمیں یہ ایز آف بزنس کے حوالے سے یہ کونٹم جمپ ہمیں لینا چاہیے کچھ دو چار آوازیں تھیں کہ جو اس حوالے سے کہہ دیکھیں ہمیں پانچ سات ملین ڈالر ملتا ہے سال کا وہ نہیں ملے گا تو اگر پانچ سات ملین ڈالر اگر چلا جائے گا اور پچاس ملین ڈالر سے شروع کریں گے اور سات سو ملین ڈالر اگر آ جائے گا انشاءاللہ ان تمام اجتماعی ایفٹ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور آج کامینہ کے سامنے بھی یہ فیصلہ لائے جا رہا ہے جو کہ آپ نے اس کی آج اس کو تجدید کرنی ہے اس کی اپروول دینی ہے it's all about the cabinet لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے اور آپ سب کو اس کے لیے میں تحسین پیش کروں گا کہ آپ اس بڑے فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی جو جو کوریڈورز ہیں ٹریولرز کے لیے ٹورس کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے وہ کھول دیں گا اور مجھے میرے ذات علم میں آپ کے بھی ذات علم میں خود مجھے آپ میں سے کئی آنویبل میمبرز نے شکایت کی کہ ویزے نہیں ملتے اور جناب ہم بڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چوبیس گھنٹے میں ان کو ویزا ملے گا through electronic travel authorization form بھریں گے اور electronically ویزا ان کو مل جائے گا اور اسی طریقے سے ای گیٹس کا قیام وہ نو ہوائیڈو سمیت گوادر پورٹ پیش کا اجرہ کیا جائے گا انشاءاللہ اور پہلے مرلے میں کراچی لاہور اسلامباد کہ جو ائرپورٹ سے وہاں پر ای گیٹس کا وہاں پر اس کا اجراء کیا جائے گا اس طریقے سے جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس ٹورزم کو اگر اس طریقے سے فروغ ملے گا یہ انسینٹیف دینے کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانٹیبیشن ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ریلیجس ٹورزم کو کس طریقے سے اس انسینٹیف سے فروغ ملے گا اور پاکستان جو بہترین لوکیشنز ہیں ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے اور جنرلی شمالی راکوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا ایک دروازہ کھلے گا ایک کولیڈور اوپن ہوگا اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محشت بھی مستاکم ہوگی اور انشاءاللہ جو حضر مبادلہ کے جو ہمارے زخائر ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو میں اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر وزیر داخلہ ڈپٹی پرائم منسٹر کومیس منسٹر اور ساتھ ہمارے جو انویسمنٹ منسٹر ہیں پرائیوٹیزیشن کے ان سب کو درجہ بدرجہ ان کے سیکٹریز کو اور ان کے تمام اپنے پی ایم او کے جو سٹاف اور سب کو میں شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں اور اس حوالے سے میں آپ سب کا اس حال ممنون ہو کہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس معاملے کو آپ نے اچیف کیا ہے حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو عظیم سپوت ہیں قوم کے پاکستانی فوج میں پولیس میں سیول عام فوسس میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے بڑی تعداد میں ابھی چند دن پہلے آٹھ ہمارے فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں پولیس کے افسر شہید ہوئے ہیں پولیس کے جوان شہید ہوئے میں ساکتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ اگر آج پاکستان میں دوبارہ ایک اجتماعی کافشوں کے ساتھ یہ جو ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے وہ اپنا بڑے بڑے یعنی شدید چیلنجز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ابھی آئی ایم ایف سے ہمارا سٹاف لیول ایگرمنٹ ہوا ہے کتنی کافشوں کے بعد کتنی مشکلات کے باوجود آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں خود بجٹ سیشن کے دوران آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا مجھ سے آپ مشاورت کرتے تھے کہ وہ غریب آدمی کے اوپر ہمیں بوجھ نہیں ڈالنا آج بھی غریب آدمی مہنگائی سے پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہے پچاس لاکھ روپے ہم نے اپنے پی ایس ٹی پی کو کم کر کے تین مہینے کے لیے دو سو یونٹس کے جو کنزومرز ہیں ہاؤس ہولڈ کنزومرز چانمیں چانمیں فیصدی ان کو ہم نے پوٹیکٹ کیا تین مہینے کے لیے یعنی جولائی اوگرس سپٹمبر کے لیے لیکن یہ کافی نہیں ہیں غریب آدمی کے اوپر بے پناہ اس وقت مشکلات کا بسامنا ہے آئی میں سے ہم نے سٹاف لیول اگرمنٹ کیا ہے اس کے بعد اب ان کے بورڈ آف گورنر میں جانا ہے اس کو انہوں نے اپروف کرنا ہے ہم دن رات یہاں پر بیٹھے ہیں مشاورت کرتے ہیں کل بھی مشاورت کر رہے تھے پرسوں میں مشاورت کر رہے تھے تاکہ ہم اس ملک کی جو قسمت کو بدلنے کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے سب مل کر تمام کوالیشن پارٹنرز اور تمام جو سٹیک ہولڈرز مل کر اس میں اگر کافش کرنا باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں کامجابی ناکامی لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اگر ہم نے اس راستے کے اوپر استحقام کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم چلتے رہے اور محنت کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو دہشت گردی کا یہ جو لہر ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے اس میں کچھ ہمساہ ممالک کا اس میں کردار ہے ان کے ساتھ ہماری پوری انٹریکشن ہے ان کو ہم نے برادرانہ طور پر سمجھایا ہے بتایا ہے پچھلے دور میں خاضی عاصف صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں پر ابھی ابھی بھی ان سے رابطے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطے ہو رہے ہیں لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہوں ان کے اپنے بھائیوں بہنوں کو ہم یہاں پر لاکھوں نہیں ملینز کو ہم نے یہاں پر مہمان رکھا چالیس سار اور کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ ہمیں ہماری جو اکنومک ڈیفکلٹیز ہیں ہمیں اپنے معاملات کو خود سوارنا ہے سودھارنا ہے ہم آپ کو بوچ سمجھتے ہیں کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بوچ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ رہیں اور اچھے حالات ہوں گے آپ واپس جائیں گے اور روکی سوکی مل کے کھائے دیں لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیا جائے بدلہ کہ یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور آمن کو غرط کر دے اور تجارت کو تباہ کرنے پر تل جائے تو یہ it is not acceptable نہیں ناقابل برداشت ہے اس کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بادشید سے تیہ ہو جائے ایک آمن سے تیہ ہو جائے اور آمن سے رہیں اس آہ خطے میں آمن ہوگا تو ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آہ ہمارے بہادر جوانوں نے ایک ایک ان کا جو خون کا جو قطرہ بھائی تاریخ میں ہمیشہ سنائر حروف سے ان کو یاد رکھا جائے گا اور آہ اس کے لیے پورتر ہم تیار ہیں ہر طرح کے جو حالات مقابلہ کرنے کے لیے اسی طریقے سے آہ بدقسمتی سے جس ٹولے نے نو مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور آہ پاکستان کی آہ جڑے آہ اعلانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی تھی سب کو علم ہے کہ آہ پارلمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویجن سٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا سب کو علم ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے ارگر وہی آکے ان کے جتے آگئے تھے یہ میں بات کر رہا ہوں دوزار تیرہ چودہ کی تو پوری قوم جانتی ہے آج وہی آہ نئے اتکندوں سے اور آہ وہ نئی بارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کے پرمنشیریوں کا خلاف افاجہ پاکستان کا خلاف جس طرح ان کو مطمون کیا جا رہا ہے جس طرح ان کے نام لے لے کے خود سپاہ سلار جو پاکستان کے انجنل آسم منیر پی ٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کہ آن نے کبھی اس طرح کا دلخراج منظر کبھی نہیں دیکھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کر رہا ہوگا اور کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف معصوم لوگوں کے خلاف اور افاجہ پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی ہم آم اقدام برداشت نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو پاکستان کی سردوں کو ہمارے جوانوں نے ہمارے آفصروں نے شہریوں نے ماںوں نے بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی حفاظت کی ہے اور چھتر سال میں آپ دیکھیں چاہے جنگیں ہوں چاہے دہشت گردی ہو چاہے سہلاب ہو چاہے طوفان ہوں زلزلیں ہوں یہی وہ جوان ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ فورسز ہیں یہی وہ پولیس ہے یہی وہ عامی ہے یہی وہ ائر فورس ہے جنہوں نے اپنے جان ہتیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ لمحہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہوگا اور شعور جو ہے اس کو جاگر کرنا ہوگا اور پوری یکجہتی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کی مفاد کو پروٹیک کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے